بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سابعین اور ناظرین اکرام امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو آپ کو ہم خوش عمدید کہتے ہیں ہمارا یہ چینل محمد الوی اس کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ربیع الاول کے چاند کے متعلق ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا جو بھی گھرے لو مسئلہ ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ رزق کی وجہ سے تنگ ہیں آپ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے تنگ ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کے وجہ سے آپ پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جاد کوئی ایسا وظیفہ مل جائے میں وہ کروں اور میری تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرما دیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اس کے اندر کوئی ٹاپک کوئی مس نہ کریں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو وظیفہ بالکل مختصر ہے پانچ سے سات منٹ کا وظیفہ ہے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکات سے آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرمائیں گے اور آپ کو ایک اور بات کہتا چلوں ربی الاول بلکل قریب ہے اور یہ ربی الاول کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے ویسے تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی اسلامی مہینے متین فرمائے ہیں بارہ کے بارہ خیر و برکت کے ہیں لیکن کچھ مہینوں کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں رمضان شریف کی خصوصیات کو دیکھ لیں رمضان کے اندر روزے ہیں قرآن کی تلاوت ہے تراوی ہے اس کی بڑی برکات ہیں سب سے رحمتوں برکتوں والا مہینہ رمضان شریف ہے محرم کی بڑی برکات ہیں اور بھی کافی سارے مہینے ہیں تو ربی الاول کی بھی بڑی برکات ہیں اس مہینے کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس کی بڑی برکات ہیں تو اس مہینے کی برکت سے ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ قرآنی وظیفہ ہے کوئی عام وظیفہ نہیں ہے قرآن مجید کی آیت ہے بڑی ہی پیاری آیت ہے اس کی برکت سے اللہ رب العدت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے تو ربی الاول قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا مسلمان ربی الاول سے پہلے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو یہ وظیفہ کرنے کی برکات حاصل ہوں گی ان کو بھی فیدہ ہوگا آپ کا بھی فیدہ ہو جائے گا ویڈیو کو شیئر کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تو وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں وظیفہ میرے محترم یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت کوئی وقت متین نہیں ہے دن ہو یا رات جب آپ کو فرصت ملے باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے قرآن مجید کی آیت ہے اس کو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر یاد کرنا چاہیں ویڈیو کو بار بار دیکھ کے بھی آپ کی سکرین کے اوپر آ جائے گی وہ آیت قرآن مجید کی یہ ہے اس سے پہلے آپ نے تین دفعہ دروش شریف پڑھنا ہے اس آیت کے پڑھنے سے پہلے تین دفعہ دروش شریف پڑھ لیں گے خشو خضو کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر تین دفعہ دروش شریف پڑھیں گے پھر یہ قرآن مجید کی آیت ہے سن لیں ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ پھر درادتہو لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ آیت مبارک سورة التوبہ قرآن مجید کی سورت ہے سورة التوبہ آیت رمبر ہے ایک سو اٹھائیس آپ کو یہ وہاں آیت مل جائے گی آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور ویڈیو کو دیکھ کے آپ یاد بھی کر سکتے ہیں کسی حافظ کاری سے تلفظ صحیح کرا لینا اور یہ آیت آپ نے اکتالیس دفعہ پڑھنی ہے یاد رکھنا اکتالیس دفعہ تین دفعہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اکتالیس بار یہ پڑھنی ہے پھر آخر کے اندر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ کے حضور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ کے حضور آپ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اس کو پورا فرمائیں گے اور یہ وظیفہ آپ نے رب العول کی پہلی یکم تاریخ سے جب چاند نظر آ جائے چاند کے بعد آپ کر سکتے ہیں اور یہ بارہ رب العول تک آپ نے لگتار کرتے رہنا ہے اکتالیس دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے دورا دی ہے تو آپ کے زیادہ سے زیادہ سات منٹ لگیں گے ورنہ پانچ منٹ چار منٹ کے اندر یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا تو چوبیس گھنٹوں میں سے اتنا وقت نکالنا آپ کے لئے آسان ہے کتنی مشکلیں آپ کی حل ہو رہی ہیں امید ہے آپ کو یہ وظیفہ سمجھا گیا ہوگا اس ویڈیو کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں صدقہ اجاریہ سمجھتے ہوئے سواب کی نیت سے تاکہ زیادہ زیادہ مسلمان مستفید ہو سکیں اور بھی آپ کو ویڈیو اس طرح کی ملتی رہیں گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو بھی دبا لیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے محمد علوی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ